بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بینظیر انکم سپورٹ پروگرام دو ہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گلانی نے اس وقت کے صدر عاصف علی زرداری کے مشورے سے شروع کیا تھا پروگرام کا نام سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے نام پر رکھا گیا جس کا مقصد محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا یاد رہے کہ دو ہزار پانچ میں مہنگائی کے باعث بہت سے پاکستانی خاندانوں کی قوت خرید خوراک کی قیمتوں کی وجہ سے ختم ہوئی تو بی آئی ایس پی اس پسے منظر میں کہ قوت خرید میں کمی کو دور کرنے کے لیے لانچ کیا گیا جو کامیابی کے ساتھ خواتین کو باختیار بنانے اور غریب افراد کی مدد کے لیے کام کرتا چلا آیا دوہزار آٹھ سے اس وقت تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا کہ وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران سانیہ نشتر کو اس پروگرام کا ہیڈ مقرر کیا گیا انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوفیشل اور آپریٹنگ سسٹم میں تبدیلی کی جس کے تحت پاکستان کے چھے ریجنل آفیسز کو چٹھی نمبر 136-21-FA-BISP کے تحت مراسلہ لکھا مراسلے یا حکم نمے میں لکھا گیا کہ چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان سمیت آزاد کشمیر میں زونل آفیسز بنائے جا رہے ہیں جس کے تحت آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ اور مظفر آباد میں یونٹ آفیس بنائے جانے کی منظوری دی گئی تاہم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بی آئی ایس پی کے میرپور سے تعلق رکھنے والے ریجنل ڈریکٹر عمر ریاض کی جانب سے مبینہ طور پر غلط بیانی کرتے ہوئے پنچ زون کو میرپور زون مقرر کروایا اور پنچ ڈوین کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دو ازلا میرپور زون جبکہ دو ازلا کو مظفر آباد زون کے ساتھ منسلک کر دیے گئے بی آئی ایس پی کی تنظیم نو کے مرکزی ازلاس منقدہ 29 سپٹمبر 2021 کے منٹس کے مطابق ازاد جمہو کشمیر ریجن کو مظفر آباد اور پنچ کے دو زونز میں تقسیم کیے جانے کی تجویز فائنل ہوئی اور اس کا نوٹفکیشن بھی کیا گیا تاہم ریجنل ڈریکٹر نے بعد ازاں ایک خصوصی خط تحریر کرتے ہوئے بی آئی ایس پی سیکریٹریٹ کو گمراہ کیا کہ مظفر آباد اور پنچ ازاد جمہو کشمیر حکومت میں ناتھ ڈوین اور میرپور ڈوین ساؤتھ ڈوین کے طور پر انتظامی طور پر تقسیم کیے گئے ہیں انہوں نے بہت سارے بھنکوں کا حوالہ بھی دیا تاہم جب ان کی طرف سے یہ خط لکھا گیا تو بی آئی ایس پی کو مظفر آباد اور میرپور زونز میں تقسیم کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بی آئی ایس پی کو بجائے اس کے کہ پنچ اور مظفر آباد ڈوین میں تقسیم کیا جائے اس کو مظفر آباد اور میرپور کے زونز میں تقسیم کیا جانا چاہیے حالانکہ ازاد جمہو کشمیر انتظامی طور پر مظفر آباد میرپور اور پنچ تین ڈوین میں تقسیم ہے اس کے علاوہ ریجنل ڈریکٹر عمر ریاض نے آبادی کے تناسب میں میرپور ڈوین کی آبادی کو پنچ ڈوین کی آبادی سے زیادہ ظاہر کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ پنچ کی جگہ میرپور زونز مقرر کیا جائے جس کے بعد بیس اکتوبر کو بی آئی ایس پی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق پنچ زون کو ختم کر کے میرپور زون قائم کرنے اور پنچ ڈوین کے دو ازلہ باغ اور ہویلی کو مظفر آباد زون اور پنچ اور سدنوتی کو میرپور زون کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے پنچ ڈوین کو دو ایسوں میں تقسیم کر دیا یہ تقسیم بی آئی ایس پی سے استفادہ حاصل کرنے والی خواتین کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جانی مقصود تھی مگر بی آئی ایس پی کے سروے کے مطابق مظفر آباد ڈوین میں پینتالیس ہزار تین سو تین تالیس خواتین بی آئی ایس پی سے استفادہ حاصل کرتی ہیں جبکہ میرپور میں سترہ ہزار دو سو بیس خواتین استفادہ حاصل کرتی ہیں جبکہ پنچ ڈوین جس کو منسو کیا گیا جس کے خلاف تحریک کی گئی جس کو میرپور ڈوین میں کنورڈ کیا گیا اس میں چوبیس ہزار تین سو تئیس خواتین ایسی ہیں جو بی آئی ایس پی پروگرام سے مستفید ہوتی ہیں پنچ ڈوین ابھی تک سروے چر رہا ہے دوسری طرف میرپور اور مظفر آباد کا سروے مکمل ہو چکا ہے اس طرح پنچ ڈوین سے استفادہ حاصل کرنے والی یعنی مستفید ہونے والی خواتین جو پہلے ہی میرپور ڈوین سے زیادہ ہیں کی تعدیات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے بی آئی ایس پی کے اندرونی ذرائع کے مطابق یہ تعداد تیس ہزار سے زائد تک پہنچ سکتی ہے تاہم پنچ ڈوین میں بی آئی ایس پی کو دو زونز کے ساتھ دور دراز منسلک کر کے نہ صرف روزگار کے مواقع کا خاتمہ کیا گیا ہے بلکہ اس سے استفادہ حاصل کرنے والی خواتین کو بھی مشکلات سے دوچار کر دیا گیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے خلاف پنچ ڈوین کے اندر تشویش کی لہر پائی جاتی ہے سیاسی اور سماجی حلقے اس میں بہت زیادہ استراب میں مبتلا ہیں کہ سماجی اور سماجی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میرپور اور مظفر آباد کے زونز کے ساتھ جن کو نارت اور ایسٹ زونز کا قرار دیا گیا ہے پنچ کو سنٹرل زونز کا درجہ دیتے ہوئے پنچ کا جو زونز کا قائم کیا جائے جال سازی کے ذریعے سے راولہ کور سے زونز ختم کرنے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی یہ کہنا ہے پنچ ڈوین کے لوگوں کا آج راولہ کورٹ کے اندر سے جو راولہ کورٹ سے جو دفاتر اور یہاں سے جو عملے کو وہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے میرپور زونز میں لوگوں کا پنچ ڈوین کے رہنے والے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی کسی کو قطعی طور پر اجازت نہیں دی جائے گی برحال راولہ کورٹ پنچ ڈوین کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر میرپور زون جال سازی کے ذریعے قائم کر ہی دیا گیا ہے تو بلے سے اس کو برقرار رہنے دیا جائے مگر پنچ جو پنچ زون ہے اس کو سنٹرل زون کا درجہ دیتے ہوئے اس کو قائم کیا جائے آج دن کو راولہ کورٹ کے جو پنچ ڈوین کے جو روک رہنے والے تھے انہوں نے بی آئی اس پی کے آفیسز کو تالہ لگا کر وہاں جو عملہ کام کر رہا تھا اس کو آفیسز سے باہر نکال کیا یہ احتجاج کی پہلی صورت تھی میں اس پروگرام کی وساطت سے اور پنچ ڈوین کے لوگوں کی وساطت سے عرباب اختیار سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس چیز پر نظر ثانی کریں اور پنچ ڈوین کا جو زون ہے اس کو قائم کرتے ہوئے لوگوں کے اندر جو تشویش اور اس طرح پایا جاتا ہے اس کو دور کیا جائے اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں کوئی احتجاج ہو کیونکہ کوئی بھی کسی بھی صورت میں یہ چیز قابل قبول نہیں کہ جو سنٹرل جو پنچ ڈوین جو آزاد کشمیر کے سنٹر میں پایا جاتا ہے یہاں سے زون کو اٹھا کر صرف دو افراد کی ملی بگت سے دو افراد کے ذاتی مفادات کے پیش نظر یہاں سے اس زون کو اٹھا کر میرپور زون میں بھیج دیا گیا ارباب اختیار کو یہ چاہیے کہ وہ حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو دو صاحبان ہیں جو اس پوری گیم کے پیچھے ہیں میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ دونوں احباب جو ہیں یہ دونوں آفیسران جو ہیں یہ گریڈ نائنٹین کے آفیسرز ہیں جو اپنے میکمو سے جہاں پہ وہ سرویسز کر رہے ہیں وہاں سے وہ ڈیپوٹیشن پہ بی آئی ایس پی پہ یہاں پہ وہ اپنی سرویسزز کو جاری رکھے ہوئے ہیں میں آپ کو اس پروگرام کی وساطت سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق کسی بھی شخص کو یہ اختیار قطعی طور پر آثر نہیں کہ وہ اپنے میکمے سے ڈیپوٹیشن پہ کسی دوسرے میکمے میں جا کر قوم کرے چونکہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وفا کے زیرے اثر ہے وفا کے تحت چلنے والا ادارہ ہے تو میں ارباب اختیار سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ جو سپریم کورٹ کا جو حکم نامہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں صاحبان کو کہ جن کی ملی بگت سے جن کی سازش کے تحت بی آئی اس پی کا ایک چلنے والا خوبصورت انداز میں چلنے والے پروگرام کو ڈسٹرب کیا جنہوں نے اور جنہوں نے ایک سازش کے تحت پنچ دوین کے زون کو اٹھا کر میرپور زون لے جایا گیا میرپور زون قائم کیا گیا ان کو اپنے اپنے محکموں میں بھیجا جائے اور جو پنچ دوین کا زون ہے اس کو قائم کیا جائے آج تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ